سچا عشق حسین علیدہ سچا عشق حسین علیدہ اہد دیوے چسی مکھنا موڑے سر دیوے مکھنا موڑے تو عالمی بھیماری بھی نہیں ہے مومد کے لئے کروٹیں بزننے کا بہانہ ہے انشاءاللہ صبح ہماری میں مر جاؤں تب بھی تلکل مایوس ہے ناظم برقسمت خیش انشاءاللہ تارے کردم ناظم برقسمت خیش تارے کردم اگر زندہ رہ جاؤں تب بھی مایوس ہماری میں نے کل بھی کچھ کہا ساتھیوں کو اس دور میں سب سے بڑا نقصان ہوا جس آدمی نے چھوٹا سا کام کیا حضرت موانا نے کلین صاحب کو بھی لے کے وہ ریشم کی کیڑے کی طرح اپنی قبر میں گس گیا ریشم کو کھیڑا لاسٹ میں اپنی قبر میں مر جاتا ہے بعد کے لوگ اس کے درد کو سمجھیں اور وہ پھر جماعتیں بساتے رہے کام نہیں اچھے بچا میرے کوشش کی ہم اس خول کو توڑ دیں جو جہاں کام کر رہا ہے جتنا ہوں سکے اس کی مدد کروں خلوستہ میری دو کمزوری ہیں ایک میں گھونکا ہوں دوسرے قرآن پاک پر نظر ہے حضور کی حدیث دیکھتا ہوں جو مجھے بعض چیزوں پر مسئلہ حق نہیں ہونے جاتی میری اصابزہ میں نے کہا میں پورا ہو سیکھ تک رہا تین سو پچھتر لوگ تھے میں نے کہا سودھارام مانا ملنہ بینت اللہ بڑے عالم انہوں نے ڈنڈ دیا میں نے کہا ساراں کبھر مگر میں نے یوں اس کے ساتھ مفتی سعید صاحب نے واکوٹ کیا کہا ہم لوگوں کی دنیا کی سولت کے لئے آخرت کے ذمہ دار نہیں مرے گی جو اللہ چاہے گا یہ ملت بھوکی نہیں مرے گی یہ کفر میں نہیں مرنی چاہیے یہ آخری پیغام مرنی چاہیے خدا رحمان اگر یہ کمزور پڑ گئے پیچھے کیا بچے گئے اس لئے سید عبداللہ تاریخ صاحب کچھ باتوں سمجھے کہ اختلاف ہوا بہت کوشش کی سمجھتا چھے گھنگتے ان کے بیان سنیں مگر نہیں اتفاق ہو سکا مگر اتفاق نہ ہونے کا میرے ہرگز مطلب نہیں کوئی کافر ہو گیا نہیں میں کہوں گا وہ اتفاق کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کل اللہ کے ان کا کام قبول ہوگا مجیو اس کا فائدہ ہوگا کوئی کمزوری رہے گی چونکہ ان کا اخلاف اخلاف پر ممنی ان کو بھی فائدہ ہوگا میں نے ارن خالق صحیح اللہ سے سفر کر کے ملاقات کر ایک رات ان کے پاس رہا میں نے کہ آپ کی عبداللہ تاریخ صاحب سے واقفی ہیں بے بندہ کی امتی ہے مسئلے حق پر اس مولوی ان کو بے اپور بنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو مولانا نے چچھی دکال کر دکھائی کہ میں نے مجھے کہا جو آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اب اس میں مرکز چاہو وہ چچھی دکھائی ہا پھر وہ ندا شاہی میں بھی میں نے احترام کے ساتھ اس چیخ کے باسات چھپائی ہم ایک درویش لوگ ہم ہر خدمت کو احترام سے دیکھ مولانا مدودھی نے کسی ادھارے میں نہیں پڑا تھا مولانا اب حسن کہ ملن کی دھول تک بھی نہیں مہنچ تھے مگر کام اچھا تھا نا پاری تیب نے ساتھ دیا منظور نونونی نے ساتھ دیا اب نونتر ندوی نے ساتھ دیا جب مولانا چلے گئے ان کے لوگ ان کو سمال نہیں سکے وہ پیرنس سے الگ ایک جماعت بن گئے میں نے پھر بھی نہیں ساتھ چھوڑا الحمدلللہ ہر اجتماع میں رہا اہل حدیث حضرات بہت کام کرنے کا مضل پھر اپنا طریقہ ہے جو آپ سے کام ہوتا میں آپ کے ساتھ چندہ ضرور مختوبی دیں ساتھ رہیں گے ہم چانگیں کیوں ایک دیسرے تھی نظیر رہنم صاحب میرے پاس آئے میں سب بی بیمار تھا میں تھا رہنم صاحب محمد کرو یہ بجالتا میں ان کے پاس جگہ میں اتنا عنایت اللہ بانی اس کا اتنا ایک صور ہے جو میرا شاگل ہے آپ لوگ کیونکہ جماعت اسلامی کے گھر کا ہے ماستو اقبال کا بیٹا ہے آپ اس کو جوڑ لو ایک اچھا کام کرو کب تک ہم ان جماعت کی خول وں میں پھستے رہیں گے اپنی ملت کو بے ہم کو کیا کرنا کبر مہ ساگ نہیں چلی لیکن ہمارے بال سی دیں ہم باب کچھ سنائی میں تھک گیا ہم 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 سا رامن باتیں ہم بتائیں ہم شاہ لے راہ ہمارے جیس سب ہم 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 دیکھو حیات عیسیٰ منیادی عقیدہ اس پر کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا